موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے عزیز طلبہ آج کے اس سبق میں آپ کے سامنے مسنف رحمت اللہ علیہ یعنی علمہ جزر رحمت اللہ علیہ کے مختصرا حالات بیان کیے جائیں گے مسنف کے حالات کا جاننا اس لئے ضروری ہوتا ہے کہ مسنف کے حالات کے جاننے سے مسنف کی اہمیت اور عظمت عقیدت پیدا ہوتی ہے اور اس کے واسطے سے اس کی کتاب کی اہمیت اور عقیدت پیدا ہوتی ہے جب کسی کتاب کی اہمیت اور عقیدت عظمت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے اس لیے مسننف کے حالات جاننا بھی ضروری ہے اس سے پہلے آپ حضرات نے مبادیات علم تجوید کو بہت ہی تفصیل سے پڑھا جس میں علم تجوید کے تعریف، موضوع، غرض و غایت، فائدہ اور سمرہ، ارکان تجوید، فضیلت تجوید اور واضعین علم تجوید کے ساتھ ساتھ تجوید کا حکم بھی آپ کو بتلائے گیا اسی طرح سے تجوید کے احکام و مسائل جو آپ آئندہ پڑھیں گے ان کا بھی جاننا ضروری ہے یہ سب باتیں آپ کو بتلائی گئی تھیں اور ایک خاص بات یہ بتلائی گئی تھی کہ علم تجوید کا ماخذ کیا ہے کیونکہ کسی بھی فن کو کسی بھی دینی چیز کو ہم ایسے ہی نہیں مان لیتے بلکہ اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کا ثبوت ہو چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں دیننا مبنی علن نقول لا علا مناسبت العقول کہ ہمارا دین سارا کا سارا نقل پر مبنی ہے اقل پر نہیں اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر دین اقل پر مبنی ہوتا تو قیاس اور اقل کا تقاضی یہ تھا کہ مسح علی الخفین جو کہا جاتا ہے وہ تعلومی ہو نیچے والے حصے میں تو حاصل کلام یہ کہ ہمارا دین اقل پر مبنی نہیں ہے بلکہ نقل پر مبنی ہے اس لیے جو ہے علم تجوید کو ہم نے قرآن و حدیث اجمع عمت اور قیاس سے ثابت کیا پھر اس کے بعد جو ہے مزید اس کی توضیح کرتے ہوئے فقہ اور اقوال علماء سے بھی ثابت کیا کہ علم تجوید کتنا ضروری اور کتنا اہم ہے آپ نے تفصیل سے سن لیا اب آج کے سبب میں مصنف کے مختصرن حالات ذکر کیے جاتے ہیں سمات فرمائیں تو عزیز طلبہ حضرت علامہ جزری رحمت اللہ علیہ کا نام ہے محمد ان کے والد کا نام بھی محمد ان کے دادا کا نام بھی محمد اور ان کے پردادا کا نام علی اور ان کے پردادا کے والد ان کا نام ہے یوسف اس طرح سے ان کا سلسلہ نسب یہ ہوا محمد بن محمد بن محمد بن علی بن یوسف اور آپ کی کنیت ابو الخیر ہے اور لقب شمس الدین اور قرآن کے درمیان الامام الجزری اور اسی طرح سے المحقق کے نام سے مشہور ہیں عربی کی کتابوں میں خاص طور سے جب یہ بات آتی ہے قَالَ الْمُحَقِّقِقِ قَالَهَا كَذَا الْمُحَقِّقِقِ تو محقق سے مراجعہ امام جزری رحمت اللہ علی کہہ جاتے ہیں کیونکہ ان کے بارے میں بالکل مشہور ہے اور بہت سے اکابرین کا تأثیر ہے چنانچہ علامہ سیدی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ علم قرآت کے اندر آپ اپنے زمانے میں بے نظیر تھے تو مطلب یہی ہے کہ اس زمانے کے یہ محقق تھے ان کی بات حرف آخر سمجھی جاتی ہے بہرحال ان کا محقق ایک لقب بھی سمجھئے یا یہ کہیے کہ وہ محقق کے نام سے مشہور تھے امام جزری رحمت اللہ علی پچیس رمضان و مبارک کو سن سات سو اکیامن ہجری میں یعنی تیرہ سو پچاس اسوی کو جمعہ اور شمبہ یعنی جمعہ اور شمبہ کی درمیانی شب جمعہ کا دن گزار کے شمبہ کی جو رات آتی درمیانی شب میں نماز تراویح کے بعد پیدا ہوئے ان کا مقام پیدائیش ہے دمشق لہذا انہیں دمشقی کہنا چاہیے لیکن ان کو کہا جاتا ہے جزری تو آپ یہاں تھوڑی سی بات ذہن میں رکھ لیجئے آئندہ اس پر تفسیر آئے گی کہ علامہ جزری رحمت اللہ علیہ کو جزری اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے آباؤ اجداد ایک جزیرے کے رہنے والے تھے جس جزیرے کو عمر بن عبدالعزیز البرقعیدی نے آباد کیا تھا تو ان کے آباؤ اجداد کی طرف نسبت کرتے ہوئے نے جزری کہا جاتا ہے ورنہ امام جزری رحمت اللہ علیہ کسی جزیرے کے رہنے والے نہیں تھے بلکہ یہ تو دمشق میں پیدا ہوئے اور پھر اس کے بعد جہے دوسرے علاقے میں تشریف لے گئے بہرحال تیرہ اور چودہ سال کے عمر میں حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال ہو گئے اور مزید برا حیرت کی بات یہ ہے کہ علامہ جزری رحمت اللہ علیہ نے اس تیرہ چودہ سال کی عمر میں فقہ شافحی کی مشہور کتاب التنبیح اور اسی طرح سے علم قرآت میں علامہ شاطبی کی شاطبیہ اور علامہ دانی کی تحصیر بھی حفظ کر لی تھی علم قرآت علم حدیث اور علم فقہ تینوں فنون میں یدے طولہ رکھتے تھے یعنی علامہ جزری رحمت اللہ علیہ حرفاً مولا تھی چنانچہ کہا جاتا ہے کہ علامہ جزری رحمت اللہ علیہ نے ایک جماعت سے علماء کی ایک جماعت سے انہوں نے ایک لاکھ حدیث سنی اور اس کو جو ہے یاد کیا یعنی ایک لاکھ حدیث کے حافظ تھے اس کے بعد جو ہے علامہ جزری رحمت اللہ علیہ سات سو انہتر ہجری میں حج کے لیے تشریف لے گئے اور حج سے فراغت کے بعد مصر تشریف لے گئے پھر وہاں سے دمشق مکہ مدینہ قاہرہ اسکندریہ یہ سب علاقوں گھوم پھر کر کے تحصیل علم کیا آپ اس سے اندازہ لگا کہا سکتے ہیں کہ علم کی تحصیل میں انہوں نے کتنا سفر کیا ہے صرف علم قراءت کے ان کے مشایخ اور اساتذہ جو ہے چالیس بتائے جاتے ہیں دیگر فنون یعنی علم فقہ علم حدیث کے اساتذہ کتنے ہوں گے یہ اللہ ہی جانتا ہے بہت سے مشایخ نے آپ کو افتا اور درس و تدریس کی اجازت دی تھی چنانچہ کہا جاتا ہے کہ سات سو پچاسی حجری یعنی سولہ سال کے عمر سولہ سال کے عرصے میں تمام ہی شیوخ نے اجازت سے انہیں نواز دیا تھا پھر اس کے بعد تدریسی سلسلہ شروع ہوتا ہے اولا آپ نے دیوشق میں کام شروع کیا اور وہاں پر شیخ القررہ کے منصب پر فائز ہوئے پھر اس کے بعد جو ہے الجامعہ السلاحیہ میں نازم تعلیمات مقرر ہوئے پھر وہاں سے کسی مجبوری کی بنا پر بروسہ یعنی روم ہجرت کر گئے شاہ روم بایزید بن عثمان آپ کا بڑا معتقد تھا اس نے بروسہ میں قیام کرنے پر اسرار کیا جسے آپ رحمت اللہ علیہ نے منظور کر لیا پھر کیا تھا وہاں بھی آپ کا فیض جاری ہو گیا خصوصا علم قرارات میں لوگوں نے خوب استفادہ کیا پھر اس کے بعد حالات پیدا ہوئے سقوط روم ہو گیا اور سن 805 ہجری میں امیر تیمور نے دیگر علماء کے ساتھ آپ کو بھی باعزت اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کیا باعزت کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اسرار کیا اور کہا کہ ہمیں ہمارے ساتھ آپ کو چلنا ہے چنانچہ ماوراو نہر کے علمی شہروں میں گئے دوران قیام مقامی علماء نے بھی بہت استفادہ کیا اور امیر تیمور جو آپ کو لے کر گیا تھا اس کو آپ رحمت اللہ علیہ سے اتنی گہری عقیدت اور محبت تھی کہ وہ کہا کرتا تھا آپ کی بزرگی کے بارے میں کہ آپ جب چاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو جاتے ہیں بہرحال پھر اس کے بعد جو ہے سن سات سو سنتانوے ہجری میں سات سو ستانوے ہجری میں اہدہ قضا پر معمور کیا گیا یہ شام کے گورنر نے آپ کو اہدہ قضا پر معمور کیا تھا سن آٹھ سو سات ہجری میں تیمور کا انتقال ہو گیا تیمور کے انتقال کے بعد آپ خوراسان حرات یزد اور اسوحان ہوتے ہوئے آٹھ سو آٹھ ہجری میں شیراز پہنچے حاکم شیراز تیمور کا پوتا پیر محمد آپ کا بے حد معتقد تھا اس لئے اس نے شیراز میں قیام کرنے پر مجبور کیا اور قاضی القضا مقرر کیا بہرحال پھر آپ رحمت اللہ آٹھ سو ستائیس ہجری میں حج کی دولت سے مالا مال ہوئے دوبارہ تو حج سے قاہرہ واپس ہوئے تو وہاں کے علماء اور طلبہ نے دور دور سے آ کر آپ کی زیارت کی اور بطور برکت علماء قررہ اور طلبہ کے ایک جمع غفیر نے قرآات میں چند آیات سن کر اجازت حاصل گئے اور خاص بات یہ ہے کہ ان سامعین میں علامہ ابن حجر اسقلانی بھی تھے شیرات سے واپس آ کر ایک بڑا مدرسہ بنام دار القرآن اور بعض کتابیں لکھا دار القرآن دار القرآن کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا اور پھر درس و تدریس کا سلسلہ شروع فرمات اور تا حیات اسی مدرسے میں رہے آپ کا مقام و مرتبہ اکابرین کے اکابرین کے تاثرات کی روشنی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکابرین آپ رحمت اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں چنانچہ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ علم قراءات کے ریاست آپ پر منتحی ہو گئی اسی طرح سے علامہ سعیتی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ علم قراءات کے اندر آپ اپنے زمانے میں بے نظیر تھے علامہ شوقانی رحمت اللہ فرماتے ہیں علم قراءات میں آپ پوری دنیا میں منفرد تھے حضرت مولانا عبدالحی فرنگ محلی یعنی لکنو کے ہیں یہ فرماتے ہیں کہ آپ آٹھویں صدی کے مجددین میں سے تھے بہرحال یہ ہیں اکابرین کے تاثرات تصانیف و تالیفات علامہ جزری رحمت اللہ نے ان تمام خدمات کے ساتھ ساتھ تقریبا مختلف فنون پر تقریبا پہتالیس کتابیں تصنیف فرمائی ہیں ان میں سے چند کتابیں یہ ہیں علم تجوید میں المقدمت الجزری جو آپ کے سامنے ہے جس کی سیکڑوں شروحات ملتی ہیں شروحات کا زیادہ ہونا یہ بھی کتاب کی عظمت اور اس کے فنی ہونے کی دلیل ہوتا ہے علم جزری کی المقدمت الجزری اس کی بھی سیکڑوں سیکڑوں کا مطلب یہ کہ کسرت مراد ہی آپ سیکڑوں جو ہے اس کی شروحات ملتی ہیں بہرحال علم تجوید میں علم جزری نے المقدمت الجزری اور التمہید تصنیف فرمائی علم قراءات میں جیسا کہ آپ کو پہلے کہا گیا کہ علم قراءات میں انہوں نے چالیس مشایخ سے علم قراءات حاصل کیا تو علم قراءات کے اندر انہوں نے طیبت النشر الدررت المرضی النشر فی القراءات العشر تقریب النشر منجد المقرئین قراءات شازہ غایت المہرہ زیادت علی العشرہ اور اصول قراءات تصنیف فرمائی آپ یہ جانئے کہ علم قراءات اور علم تجوید الگ الگ ہم لوگ نا اہلی میں اور ناماقولی میں علم قراءات اور علم تجوید کو ایک ہی سمجھ لیتے ہیں لیکن یہ دونوں الگ الگ فن ہے بہرہ علم تجوید کے اندر المقدمت الجزریہ اور التمہید اور علم قراءات میں طیبت النشر وغیرے انہوں نے تصنیف فرمائی اسی طرح سے علم وقف یہ بھی ایک علم ہے ہم بھی اس کو علم وقف کو بھی علم تجوید میں شامل کر دیتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہے کہ علم تجوید الگ ہے علم قراءات الگ ہے علم وقف الگ بہرحال علم وقف میں تصنیف فرمائی اسی طرح نحو کے اندر الجوہرہ اور عدیع معصورہ کے اندر حسن حسین تصنیف فرمائی جو مترجم پائی جاتی ہمارے دیار میں اردو میں علم عدریس کاندھلوی رحمت اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے حسن حسین کا تو بہرحال اتنی ان کی تصنیفات تھی اخیر میں چلتے چلتے اب یہ بتائے جائے کہ حضرت علامہ جزری رحمت اللہ نے تقریبا ستر سال سے زیادہ عرصے تک قرآن اور علوم قرآن علوم شریعہ کی خدمت فرمائی ستر سال سال تو انہوں نے خدمت کی پھر اس کے بعد تقریبا بیاسی سال کے عمر میں وفات پائی ہے پانچ ربیل اول آٹھ سو تینیس ہجری بروز جمع بوقت دو پہر بیاسی سال کے عمر میں شیراز میں انتقال فرمایا انہا للہ وانہا الہ راجعون لوگ کہتے ہیں کہ کسی کی مقبولیت کا اندازہ اس کے جنازی سے بھی لگایا جاتا ہے چنانچہ آپ نے حضرت احمد بن حنبل رحمت اللہ کے بارے میں سنا ہوگا حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ نے کیا کیا مسقطیں اٹھائی اور تو انہوں نے اپنے بارے میں کہا تھا کہ میرا جنازہ یہ فیصلہ کرے گا کہ حق پر کون ہے بہرحال اس کے پیچھے پوری تاریخ ہے وہ بعد میں آپ تاریخ پڑھ سکتے ہیں امام احمد بن حنبل کی تو جنازہ بھی لوگوں کی مقبولیت کا اندازہ دیتا ہے چنانچہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے جنازے تک پہنچنا ناممکن ہو گیا تھا خواس عمرہ شرفہ کا اتنا ازدہام تھا عوام کا نہیں بلکہ خواس عمرہ اور شرفہ کا اتنا ازدہام تھا کہ آپ کے جنازے تک پہنچنا یا آپ کے جنازے کو چھونا مشکل ہو گیا تھا بہرحال اللہ جزری رحمت اللہ ہمارے بہت بڑے محسن ہیں ان کے ذریعے ہم یہ فن حاصل کریں گے ان کی کتاب سے تو ان کے لئے ضروری ہے کہ ہم ان کے لئے دعا کریں لہذا آپ طلبہ سے گزارش ہے کہ آپ کم از کم امام جزری رحمت اللہ کے لئے اور تمام ہی اپنے واسطے کے لئے جو آپ کے لئے علم کے حصول میں واسطہ بنتے ہیں ہر ایک کے لئے اور خصوصا اللہ جزری کے لئے کم از کم تین مرت سور اخلاص پڑھ کر ان کی روح کو بخش دیں بہرحال اللہ مغفر لہ ورحم و سکن فی الجنہ آمین یا رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی